صوبہ پنجاب کے دو دریاؤں کے بیچ واقعے زلہ گجرات سیاسی اور عسکری اعتبار سے پاکستان کے اہم ترین علاقوں میں سے ایک ہے اسی علاقے میں ایک حویلی ایسی ہے جس کی امارت تو ایک ہی ہے مگر اس حویلی سے دو مخالف سیاسی مہمیں چلائی جا رہی ہیں یہ حویلی چودری پرویز علائی اور چودری شجاعت حسین کی مشترکہ خاندانی حویلی ظہور علائی پیلس ہے جس کے دو حصے پانچ دہائیوں سے یک جان دو کالب رہے مگر اب اس کے بیچوں بیچ ایک ٹینٹ لگا جسے دو حصوں میں بانٹ دیا گیا ہے اور ایک حصے سے تحریک انصاف جبکہ دوسرے سے کاف لیگ کے پلیٹ فارم سے سیاسی سرگرمیاں جاری ہیں ظہور علائی پیلس میں ایک طرف پی ٹی آئی کے بینرز ہیں اور دوسری جانب پاکستان مسلم لیگ کاف کے لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ دونوں جانب پوسٹرز اور بینرز پر چودری ظہور علائی کی تصاویر لگی ہیں قدیم شہر گجرات میں واقعے ظہور علائی پیلس کی اس سیاست میں تاریخی اہمیت رہی ہے کیونکہ یہ رہائشگاہ تقریباً پانچ دھائیوں سے یہاں کی سیاست کا مہور رہی ہے چودری شجاعت حسین کے والد چودری ظہور علائی اور چودری پرویز علائی کے والد چودری منظور علائی گجرات شہر کی اہم کاروباری شخصیات تھے اس مشترکہ خاندانی حویلی کا نام ظہور علائی پیلس سیاست میں چودری ظہور علائی کی 1981 میں ایک حملے میں وفات کے بعد گجرات کے چودری برادران نے رکھا تھا چودری ظہور علائی اور چودری منظور دونوں نے ایک ساتھ کاروبار کیا لیکن سیاست میں پہل چودری منظور علائی نے کی جنہوں نے 1956 میں کنونشن مسلم لیگ کے پلیٹ فارم سے اس دشت کی سیاہی کا آغاز کیا چودری ظہور علائی کی وفات کے بعد سیاسی قیادت ان کے بیٹے چودری شجاعت حسین کو ملی جبکہ چودری منظور علائی کے بیٹے چودری پرویز علائی سیاست میں خوب متحرک رہے اور دو بار سپیکر پنجاب اسمبلی دو بار وزیراعلا پنجاب رہنے کے بعد پاکستان کے پہلے نائب وزیراعظم کے عہدے پر بھی کچھ عرصہ فائز رہے دھائیوں سے ایک ساتھ سیاست کرنے والے اور چودری زف گجرات کے نام سے معروف چودری شجاعت حسین اور چودری پرویز علائی کے درمیان سیاسی اختلافات اس وقت سامنے آنا شروع ہوا جب چودری خاندان کی تیسری نسل سیاست کے میدان میں سرگرم ہوئی دوہزار بائیس میں جب بانی پاکستان تحریک انصاف وزارت عظمہ سے برطرف ہوئے تو پنجاب کی وزارت عالی کی بھی نئی دور شروع ہو گئی چودری پرویز علائی وزیراعلا پنجاب بننا چاہتے تھے اور اس کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون بھی رضا مند تھی اور دوسری جانب عمران خان بھی چودری پرویز علائی کے بیٹے مونس علائی کا جھکاؤ پی ٹی آئی کی طرف تھا جبکہ چودری شجاعت کا جھکاؤ دوسری طرف تھا یہی سے ہی دونوں خاندانوں میں تقسیم شروع ہوئی جو آج تک برقرار ہے گنجان آباد گجرات شہر کے مرکز میں ظہور پیلس جانگی روڈ پر واقع ہے جسے انیس سو چھپن میں تعمیر کیا گیا سفید رنگ سے رنگا یہ گھر قدیم فن تعمیر کا نمونہ ہے جس کے بارے میں چودری خاندان کے ایک فرد کا کہنا ہے کہ اس گھر کی ایک خاصیت یہ بھی ہے کہ کئی کنال پر محیط اس گھر کے فرش کو بنانے میں مشینوں کا استعمال نہیں کیا گیا بلکہ پورے گھر کا فرش ہاتھ سے بنایا گیا ہے جو کہ قریبا سات دھائیاں گزرنے کے بعد اپنی اصلی حالت میں موجود ہے حویلی کے دو بڑے گیٹ ہیں ایک پرویزلائی کے داخلے اور گاڑیوں کے لیے اور اسی طرح دوسرا چودری شجاعت خاندان کے داخلے اور گاڑیوں کے لیے مختص ہے ان دونوں دروازوں کے درمیان ایک بڑا سا لان موجود ہے لیکن اندر داخل ہو تو بنیادی طور پر کوئی تقسیم یا دیوار موجود نہیں تھی اب نہ صرف ایک ٹینٹ کے ذریعے لان کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا گیا ہے بلکہ سیاسی طور پر بھی اس ایک مکان سے دو مخالف امیدوار مہم میں چلا رہے ہیں ایک طرف پرویزلائی کی اہلیہ کیسرا الہی اور دوسری جانب چودری شجاعت حسین کے بیٹے چودری سالک حسین اور چودری شافہ حسین انتخابی سرگرمیوں میں مصروف ہیں اب چودری پرویزلائی کو بھی سپریم کورٹ نے سبائی اسمبلی کا الیکشن لڑنے کی اجازت دے دی ہے خلاف این اے چونسٹھ گجرات سے انتخاب لڑ رہے ہیں جس کی مہم دونوں اطراف سے اسی حویلی سے چل رہی ہے مکان میں ایک طرف پاکستان تحریک انصاف کی تو دوسری طرف پاکستان مسلم لیک کاف کی مہم ہو رہی ہے پرویزلائی کی اہلیہ کیسرا الہی چودری زہور الہی کی بیٹی اور چودری شجاعت کی بہن ہیں دونوں خاندانوں میں تلخی کے بعد زہور پیلس میں ان دونوں خاندانوں نے پہلی بار مکان کو تقسیم کرنے کے لیے لان میں ایک ٹینڈ کی دیوار کھڑی کر دی ہے زہور الہی پیلس میں ہونے والی سیاسی مہم کی ایک اور دلچسپ بات یہ ہے جو سیاسی کارکنان اور ووٹرز مکان کے ایک طرف آ کر بیٹھتے ہیں تو تھوڑی ہی دیر بعد وہی لوگ گھر کے دوسری جانے والی مہم میں بیٹھے نظر آتے ہیں شاید ان کے وفادار ووٹرز بھی مخمسے کا شکار ہیں کہ کس کو خوش کریں اور کس کو ناراض تو بہتر حل بظاہر انہوں نے دونوں جانب حاضری لگانے کی صورت میں تلاش کیا ہے چودری شجاعت حسین کے بیٹے جس طرف براجمان ہیں وہاں پولیس کی گاڑی سیکیورٹی کے لیے دکھائی دی جو چودری شافعہ حسین کے ساتھ رہتی ہے مگر دوسری جارم نہ کوئی پولیس گاڑی اور نہ ہی کوئی سرکاری سیکیورٹی انتظام دکھائی دیا جب مکان میں لگی ٹینٹ کی دیوار سے متعلق چودری شافعہ سے پوچھا تو ان کا کہنا تھا کہ تاریخ میں پہلی بار یہ دیوار بنی مگر اچھا ہے اب ہمارے کارکنان کو حراسہ نہیں کیا جائے گا کیسرہ الہی کا اس پر موقف ہے کہ ہم نے یہ عارضی ٹینٹ کی دیوار اس لیے لگائی کہ ہمارا تحفظ ہو کیونکہ گھر میں صرف خواتین ہیں اور چاہتے ہیں سیاسی سرگرمیاں گھر سے باہر ہوں یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا